موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج بات کرتے ہیں آگ اور آگ والوں سے متعلق جنت پر بڑی تفصیل سے بات ہوئی دیدارِ الٰہی پر بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہوروں پر جنت کی باقی نعمتوں پر بڑی تفصیل سے بات ہوئی تو آج بات کرتے ہیں باب جس باب میں علماء روایات نقل کرتے ہیں صفت ناری و آہلیہ یعنی آگ کی اور آگ والوں کا ذکر تو اب اس زمن میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ ہے نار نار اور نور یہ دونوں ایک ہی مادے کے لفظ ہیں نار کی جمع نیران ہوتا ہے اور نور کی جمع نیار یا اینار ہوتا ہے نار کے معنی ہے آگ اور نور کے معنی ہے روشنی شریعت میں جہاں نار آتا ہے اس سے مراد دوزخ کی آگ ہوتی ہے اور اہل نار سے مراد کفار ہوتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے گناہگار مسلمان اگرچہ کچھ دن دوزخ میں رہیں گے مگر وہ اہل نار نہیں کہے جاتے اہل خانہ وہ ہوتے ہیں جو گھر میں ہمیشہ رہیں چند روز آکے رہنے والے کو آپ مہمان کہتے ہیں اہل خانہ نہیں کہتے تو اس لئے اہل نار وہی ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اب آتے ہیں ایک متفقن علیہ روایت پر جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاگ ہے کہ نارکم جزء من سبعین جزء من نار جہنم کہ تمہاری آگ دوزخ کی آگ کا سترواں جزء ہے سترواں حصہ ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ تو یہی کافی تھی انکانت لا کافیتا یہی جلانے کو بہت تھی تو اتنی تیز آگ پھر ہمارے ان لوگوں کے لیے جو گنہگار ہوں جو جہنم میں جائیں گے تو اتنی زیادہ تیز آگ کی کیوں فرمایا وہ آگ ان آگوں سے انتھر سکسٹی نائن درجے زیادہ تیز رکھی گئی ہے ہر درجہ اس آگ کی مثل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بخاری اور مسلم کے الفاظ تو یہ ہیں اور یہ الفاظ بخاری کے اور مسلم کی روایت میں یہ آتے ہیں کہ تمہاری وہ آگ ہے جو انسان جلاتا ہے اور روایت میں علیہنہ اور کلیہنہ کی عوض علیہ اور کلیہ کے الفاظ آتے ہیں اچھا اب اس کے اندر جو چند ایک نکات ہیں اس پر بات کرلوں یعنی دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گناہ ہے جیسے دنیا کی آگیں مختلف قسم کی گرم ہوتی ہے گھاس پوس کی آگ ہلکی ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ کیکر وغیرہ کی لکڑی کی آگ تیز ہوتی ہے پھر آپ یہ جو ویلڈرز ہوتے ہیں ویلڈنگ ایکوپمنٹس جو یوز کرتے ہیں اس کی بھی بہت تیز آگ ہوتی ہے اچھا اس سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک زمانے میں میں ماتھمیٹکس پڑھا رہا تھا ٹریڈز کے لوگوں کو یعنی ویلڈرز ہوتے ہیں مثال کیبلنگ کرنے والے ہوتے ہیں سی این سی آپریٹرز ہوتے ہیں تو اس کلاس میں ایک ویلڈر بھی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ تم تو آلڈری ویلڈر ہو تو تم یہ میٹس کی کلاس کیوں لینے آئے ہو اور پھر آگے تم نے کچھ ویلڈنگ کی کلاس بھی لینی ہے جس کی پری ریکوزٹ یہ میٹ کی کلاس ہے تو یہ لوگیں تو پھر بولے اس نے کہا کیونکہ میں نے ویلڈنگ سات سال پہلے سیکھی تھی اس میں میں نے ویلڈنگ میں یہ یہ ٹیکے سیکھے تھے اب ویلڈ کرنے کے نئے ٹیکے آگئے ہیں نئے طریقے سے ویلڈ ہوتا ہے وہ سیکھنے کے لیے میں پھر اب اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے آیا تو بہرحال تو ویلڈنگ کی آگ بہت ہی تیز ہوتی ہے اس سے مجھے وہ بات یاد آئی تو بہرحال یہ لوہے کو تامبے کو یہ آپ جوڑ مارتے ہیں تو اس کے لیے بڑی تیز آگ ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی دنیا میں بھی مختلف قسم کی آگے ہیں لیکن دنیا کی تمام آگوں سے ستر گناہ زیادہ تیز وہ آگ ہوتی یعنی یہی دنیا کی آگ لوگوں کو جلانے کے لیے کافی تھی تو یہی آگ جلا کر راک کر ڈالتی تو جواب جو دیا گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی آگ ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے مگر جہنم کی آگ سزا دینے کے لیے اسی لیے سخت ہے اسی لیے اتنی سخت ہے کہ اس کے استعمال میں فرق ہے اور ان دونوں روایتوں میں جو فرق آتا ہے تو یہ دونوں روایتوں میں فرق صرف ضمیروں کا ہے کہ اس روایت میں تمام ضمیریں واحد مونس کی ہیں اور اس روایت میں جمع مونس کی باقی مطلب دونوں کا ایک ہی ہے اچھا امام غزالی نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے کوئی نسبت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ دنیا میں سخت تر چیز آگی ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے اچھا اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن دوزخ کی آگ لائی جائے گی جس کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی یعنی ستر ہزار لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ سبعون الف ملک ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچیں گے اب اس روایت کے ایک دو نکتے آپ سے ارز کر دوں کہ اس فرمانِ عالی سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے تو وہ فرقِ باطلہ وہ فرقِ داللہ وہ گمراہ فرقے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ دوزخ پیدا ہوگی وہ ان کا باطل عقیدہ ہے باطل جو ہے ان کی فہم ہے دوزخ پیدا ہو چکی ہے اور وہ اس وقت اس جگہ نہیں جہاں قیامت کے دن ہوگی تو قیامت کے بعد جہاں ہوگی وہاں ابھی نہیں ہے لیکن پیدا ہو چکی ہے یعنی محشر اور جنت کے درمیان راستے میں ابھی یہ کسی اور جگہ ہے اس دن ملائکہ اسے کھینچ کر وہاں لائیں گے اس لیے جب پوچھتے ہیں نا کفار بھئی اگر دوزخ ہے تو دکھاؤ کہاں ہے بھئی کہاں ہے اگر وہ عیاء ہو جائے تو کائنات میں کچھ نہ بچے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ چھپی ہوئی ہے لیکن اس دن اس کو فرشتے کھینچ کر وہاں لائیں گے جہاں اس نے آنا ہے اور اس کی تائید پھر قرآن کریم کی آیات میں بھی ہوتی ہے مثال کے طور پر وَجِئَ يَوْمَئِذِمْ بِجَهَنَّمْ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج میں دوزخ کی سیر فرمائی اس جگہ جہاں وہ تھی تو آج اتنا سورج کس قدر تیزی سے حرکت کر رہا ہے یوں ہی دوزخ اپنی جگہ سے ہٹا کر لائی جائے گی اور اسی طرح اس فرمان میں بلکل یہ چیز ظاہر پر ہے کہ اس پہ کسی طرح کی تعویل کی ضرورت نہیں کہ وہ لگامیں جو ہوں گی وہ کتنی مضبوط ہوں گی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور ہر لگام پر کتنے کتنے فرشتے مقرر ہوں گے یہ بھی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں جنت اسی جگہ رہے گی جہاں پہلے سے تھی تو اسی لئے یہاں پر اس اضافت کے ساتھ یہ روایت آتی ہے انشاءاللہ تعالی پھر چند اور روایات آپ سے اگلے درست میں شیئر کروں گا اللہ تعالی اس جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ رکھے اللہم اجرنا من النار اور دعاؤں میں اپنے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کو قبر کی عذاب سے پناہ مانگنے کو اور جنت الفردوس کی حصول کی یہ تمام باتیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھا کریں اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی